جہیند کسان بھائیوں یہ پلاٹ دیکھیں پندرہ سے سترہ جولائی کا پودر اوپن ہے جیسا کہ ہم ہر سال سی ایفل پندرہ بائیس کے بغل میں کچھ نہ کچھ نیا ٹرائل کرتے رہتے ہیں اس میں بھی دو پرجاتیاں لگی ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ اس سال ہم سی ایفل پندرہ بائیس کے ساتھ سری رام کے چارسو چھپن کا ٹرائل کریں گے تو دھیان سے دیکھیں اس پلاٹ کو اس میں سی ایفل پندرہ بائیس کے ساتھ سری رام کے چارسو چھپن بھی لگی ہے کہیں کوئی انتر دکھ رہا ہے پودھوں میں کیونکہ دونوں کا کریکٹر ایک سا ہے بڑھوار بھی ایک سا ہے آپ کسان بھائی ہی نہیں بلکہ کمپنی والے بھی یہ کھیت دیکھ کر یہ نہیں بتا پائیں گے کہ ان کی ویرائیٹی کدھر لگی ہے یہ ہی نہیں سوپر سگرہ سری رام کا چارسو چھپن اور ہائی ویچ کی دامنی کلاوز کا سیلیب یہ پانچ کمپنیوں کی گوبی کا کریکٹر بلکل ایک جیسا ہے اگر ان پانچوں کو بھی ایک پلاٹ میں لگا دیا جائے تو کمپنی والے بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ ان کی فول گوبی کدھر لگی ہے مگر ان پانچوں کا اتپادن اور روگ پرتی روڈک چھمتا میں انتر ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے سری رام کا چارسو چھپن اور یہ سی ایفل پندرہ بائیس اس کے بغل میں ہے نہ بلکل ایک جیسا پچھلے دو سال سے اس کا بہت پرچار کیا جا رہا ہے کہ اس کا پھول سی ایفل پندرہ بائیس سے بڑا اور سفید آتا ہے بس یہیں دیکھنے کے لئے ہم نے اسے سی ایفل پندرہ بائیس کے بغل میں لگایا ہے سب کچھ دیکھا جا رہا ہے جیسے کی اس کی کیڑوں تتھا روگ بیماریوں کے پتی پتی روڈک چھمتا ہے کیسی ہے اور گروتھ کیسا ہے پانی کیسا برداشت کرتا ہے ابھی تک تو ہر معاملے میں بائیس کی جگہ لے گا یا نہیں